تو دوستو آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری نکل کر آئیے کیونکہ سی بی ایسی نے ریزلٹس کو آؤٹ کر دیا دوستو جی ہاں دوستو آج کیونکہ آپ کو سکھا ہوں گا کس طرح سے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہو سی بی ایسی کا دوستو ویڈیو کا انٹ تک دیکھتے رہنا کیونکہ آپ کو بہت آسان طریقے سے سی بی ایسی ریزلٹس کو دیکھنا میں سکھانے والا ہوں دوستو کیونکہ ابھی ابھی ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے سب سے بہلے دوستو آپ کو کروم براؤزر کو یہاں پر اپن کرنا ہے دوستوہ کروم براؤزر کو اپن کرنے کے بعد دوستو کو مل رہی ہیں تو اس پر آپ کو کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ جیسے ہی پر کلک کرو گے تو یہاں پر سے آپ کو اتنے ساری sections دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پر سے آپ کیا پر جو results کا option دیکھنے کو مل رہا ہے. اس آب پرکک کرنا ہے دوستوں ایک ایک step آپ دیکھتے چلئے کیونکہ یا پر کوئی غلطی کر دے تو آپ کو دکت آ سکتی. user کلک کرنے کے بعد دوستوں یہاں پر سے بتحسین link کو decision جائیں گے لنک 1 لنک 2 اور لنک 3 تو ان تینوں ہی لنک پر ریزلٹ جو ہے وہ آویلیول ہے دوستو تو ہم یہاں پر تینوں لنک کو چیک کریں گے پہلے لنک 1 پر کلک کرتے ہیں ہمارا گائز ریزلٹ یہاں سے بھی اوپن ہو جائے گا اس لئے ہم لنک 1 پر ہی یہاں پر اس کو کھول لیں گے دوستو یہاں پر آنے کے بعد دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب سے اوپر یہاں پر رول نمبر مانگا جا رہا ہے انٹر is your roll numbear thì یہاں پر آپ کو رول نمبر بلکل صحیح سے fill up کرنا ہے یہاں پر غلطی نہیں کرنا ٹو رول numبر کو فل کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر اپنے اسکول numbeر ڈالنا ہوگا جی ہاں دوستو اسکول نمبر یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے بلکل صحیح سے آپ کو یہاں پر اپنا اسکول numbeر fill up کر دینا ہوگا دوستو اس کے بات دوستو دوستو یہاں پر نیچے لکھا ہے انٹر ایڈمیٹ کارڈ آئی ڈی جیہاں دوستو جیسا ایڈمیٹ کارڈ میں آپ کی جو ایڈمیٹ کارڈ آئی ڈی ہے بلکل صحیح سے آپ کو یہاں پر فلپ کرنا ہے اور یہاں پر یہ تینوں ہی کولم بھرنا کمپل سری ہے کیونکہ یہاں پر دوستو یہ تینوں چیزوں سے ہی آپ کا ریزلٹ یہاں پر سے اوپن ہو جائے گا رول نمبر اسکول نمبر اور ایڈمیٹ کارڈ آئی ڈی اس کے بعد سبمیٹ وعدہ ریزلٹ بہت ہی اچھا جا دوستو کمنٹ بتانا کیسا آپ کا ریزلٹ گیا ویڈیو کو لائک زر سے کرنا اور ویڈیو کو شیئر ضرور سے کرنا آپ کے اور بھی دوستو کی طرف ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں